اچھا میں ابھی بہت سی لوگوں کو انٹرویو بھی کرتی ہوں بہت سا لوگوں سے ملتی بھی ہوں اور اتنے پڑے لکھے لوگ ماسٹرز کیا ہوا ہے ایم فل کیا ہوا ہے کمیونکیشن سکلز نہیں ہے بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہے یہ جو لیک آف کمیونکیشن ہے یہ آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے جی میں آپ کی پہلے جہاں سے بات کا آغاز کیا وہاں سے سٹارٹ کروں گا عام طور پر جن ہی ہم ماسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں میں بعض اوقات مزاد میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ کیمسٹری ہے حافظ کیمسٹری ہے حافظ فزیکس حافظ میتھمیٹکس اب ہمارے ہاں بھی اکثر حفاظ کو تلاوت کرنی آتی ہے یہ نہیں پتا کیا مطلب کیا ہے حفظ کیا گیا بس ہمارے ماسٹرز بھی ایسے ہی ہیں ایک تو یہ پرابلم ہے کیونکہ نالج کی بیسٹ جو ہے وہ ڈیپ نہیں ہے ڈگری لینے کے لیے صرف پڑھائی کی دیکھا اس کو اور کر لیا ڈیوکیشن فار ویسڈم نہیں ہے ڈیوکیشن فار جوب ہے ایک ریزن یہ ہے دوسرا کمینکیشن الفاظ میں بہت طاقت ہے الفاظ دلوں کو امید سے بھر دیتے ہیں دلوں میں ناؤمید دی بھی پیدا کرتے ہیں رشتوں کو بگاڑتے ہیں رشتوں کو بناتے ہیں محبت پیدا کرتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں قربتیں پیدا کرتے ہیں فاصلے پیدا کرتے ہیں مگر اگر آپ سروے کریں تو دس ہزار میں سے شاید ایک آدمی ایسا ہو جس نے کمیونکیشن سکیلز کی باقیدر ٹریننگ لیو اور اب دیکھیں کہ کون سا رشتہ ہے دنیا کا جو کمیونکیشن کے بغیر کمپلیٹ ہو سکتا ہے خواہ وہ ماں باپ کا ہو بہن بھائی کا ہو شاہی مو پروفیشنل ریلیشنشپ کیوں نہ ہو پروفیشنل ریلیشنشپ حتیٰ کیا تالہ سے رشتہ وہ بھی کمیونکیشن ہے اگر آپ کو کمیونکیشن آتی ہے تو آپ اپنا کام نکلوا سکتے ہیں میں جو پتہ ہے ٹائم تھوڑا ہے مگر میں ایک ڈیرڈ منٹ کی ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں کمیونکیشن کیا کرتی ہے دعا بھی کمیونکیشن ہے ایک آدمی ہر وقت دعا مانگتا تھا کہ میرے حالات بدل جائیں بے شمار پریشانیاں ہیں کافی غریب تھا تو کس سے کہانیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پرییاں آ جاتی ہیں آپ کی طرح وہ پری آ جاتی ہے کس سے کہانی میں وہ دعائیں تمہیں مانگتا رہا تو ایک دن یہ ہوا کہ سچ مجھے ایک پری آ گئی اس نے کہا تم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں آج بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو تمہاری کوئی ایک دعا قبول ہوگی وہ سوچ رہا ہے کیا کروں کیا کروں پھر اس کے دماغ میں آیا کہ میری ماں بوڑی ہو چکی ہے اسی سال کی آنکھیں کھو چکی ہے اس نے بڑی خدمت کی ہے میری بڑی محبت کی ہے یہ وقت ہے اس کا صلح دینے کا میں اس کی آنکھیں مانگ لیتا ہوں یہ اکدم خیال میں آیا ٹھہرو ٹھہرو آنکھیں نہ مانگو یہ دیکھو کہ تمہاری شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اولادیں نیرینہ مانگو نسل چلے گی ماں بھی خوش ہو جائے گی اب اولاد مانگنے لگا تو یکدم ذہن میں آیا کہ ٹھہرو ہم گھر میں تین آدمی ہیں میں میری بیوی اور میری ماں اور کھانے کو دو وقت روٹینی ہوتی کتنی پریشانی ہے ایک اور بچہ آ گیا تو اس کا خرچہ کہاں سے ہوگا ایسا کرتا ہوں مالو دولت مانگ لیتا ہوں مالو دولت ہو تو چلو آسانیاں آتی ہیں کئی طرح کی کمیاں دور ہو جاتی ہیں اس نے پری سے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ دعائیں مانگ لی جائیں پری کہتی ہے نہیں ایک اب وہ کنفیوز ہے دماغ میں چل رہا ہے ماں کی آنکھیں اولاد پیسہ ماں کی آنکھیں اولاد پر چل رہا ہے اس نے سوچ کے پری سے کہا کہ میری تو ایک ہی دعا ہے کہ میری ماں اپنے پوتے کو سونے چندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا دیکھ سکے اب دعا مانگنا بھی کمیونکیشن ہے بالکل بالکل کس طرح اس نے لیپ اپ کیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئی کمیونکیشن ہر جگہ پر امپورٹنٹ ہے بالکل باہر نہیں آئے گا آپ خود کوئی ایکسپریس نہیں کر سکیں گے آپ کسی بھی میدان میں ٹاپ پرنی جا سکیں گے اور کمیونکیشن سکیلز کے بغیر کوئی بھی پہلو مکمل نہیں ہے اگر ادارہ نہیں دے رہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ خود آئیں اس کی بودھ پڑیس کی ویڈیوز دیکھیں آپ کی کمپنی ورکشاپس اور ٹریننگز کراتی ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں پروفیشنل لوگ بھی کرتے ہیں آرمی بھی کر رہی ہے میرے پاس ٹریننگ پولیس والے بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اگر آپ اسے دکھا سکیں NLP لکھا ہے اس کے اوپر جی جی یہ The Leadership Model NLP The Leadership Model یہ communication verbal اور non-verbal body language posture language اور words کے ساتھ اس لینگویج پر لکھی گئی پاکستان میں یہ واحد دستیاب کتاب ہے جسے ایک دفعہ UIT نے بھی ریکمنٹ کیا تھا اپنے آوٹسورسنگ کی تھی لوگوں کو انجینئرز کو اس کتاب کو پڑھیں صحیح تاکہ لوگوں سے کام لینا چک سکیں یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ ہے سکسس سائنٹسٹ اور آپ نے پی ایس ٹی کی ہے تو میں سن کے بڑا حیران بھی ہوئی آپ کو خیال کیسے آیا اس کو کرنے کا میں نے ہمیشہ سے وہ کام کیے جو کئی اور نہیں کرتا تھا میری فیملی میں پہلا آدمی تھا جس نے مارشلہ سٹارٹ کیے جب کیے بلیک بیلٹ ہوں میں نے ویلل چیپننشپ لڑی پاکستان انٹرنیشنل لیول کے ہر سطح کے مقابلے لڑے آرمی کے کمانڈرز کو ٹرننگ کروائی پولیس کی انٹی ٹررسٹ فورس کو ٹرننگ کروائی تو میں نے وہ بھی وہ کام کیا